ان کے لب رنگی کی نتھابیں تھی جس نے اسلام علیکم ویسا تو آج کمنٹس کے سوال جواب کا سلسلہ تھا کمنٹس کے سوال آنے تھا اسی دوارے لیکن اسی وجہ سے وہ نہیں آ پا رہے تو میں ایک چینل کے بارے مکچاب سے تھوڑی باتیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے اس میں سے کچھ سوالات بھی ہوتے ہیں اور کچھ پریشانیاں بھی ہوتے ہیں تو اس کو تھوڑا چینل ریویو کے اندر آپ کو سمجھا دیتا ہونا ہے اور پرانے دونے یوزر کو دراصل چینل جو یہ ایک بنایا گیا تھا وہ یہ کہ لوگوں کے پاکی نہ پاکی نماز اور ضروری مسائل جو ان کے ذہن میں رہتے ہیں غلط فہم یہ رہتے ہیں ان کو آسانی سے گھر بیٹھے ان تک پہنچ جائیں اس پرپس سے بنایا گیا تھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ چینل کے اوپر ایمیل اور کمنٹس اگرہ دونوں طریقے سے جواب آتی جاتے ہیں یعنی جو کمنٹس آتی اس کے بھی سوال کے جواب کمنٹس بلوک نہیں کی جاتی مگر پھر بھی کچھ لوگوں کے سوال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو شاید ویڈیو یہ چینل پر مل نہیں پاتے تو میں آج ان کو تھوڑا چینل کے بارے میں جو نئی یوزر دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اور جو پرانے ہیں وہ اپنا سوال کی اس طرح تلاش ہیں ان کو بھی تھوڑا سمجھا دیتا ہوں تو اب اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہی ہے سب سے پہلے یہ کہ جو نئی یوزر ہوتے ہیں وہ اپنے سوال کو اس کے اندر تلاش نہیں پاتے وہ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے تو فوراں کمنٹ باکس میں جا کے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ جیس سے یہاں ایک ویڈیو کو آپشن ہوتا ہے نورمل ہی سب کو معلوم ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کلک کر کے آپ اپنی ویڈیو کو سب سے پہلے سرچ کیا کریں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کے اندر ہی سوال موجود ہو اب ہوتا گیا ہے کہ جیسے بہت سارے اسلامی بہنیں آئیں اور انہوں نے یہ والی ویڈیو دیکھے حالت نماز میں حیز آجائے تو ان کے ذہن میں فوراں حیز سے مطالق کوئی سوال آجائے گا کہ حیز میں تذبیع پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو وہ اس ویڈیو کے کمنٹس میں فوراں سوال کو ریپیٹ کر دیں گی کہ حیز میں تذبیع پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے حالانکہ اس سے مطالق ایک ویڈیو چینل پر پہلے سے موجود ہوتی ہے یہ دیکھیں حالت حیز میں یہ کام کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ساری باتیں بتا دی گئیں کہ حیز میں کیا کام کر سکتے ہیں کیا نہیں جیدرہ واش پرسن پر کھڑے ہو کر وضو کرنا وضو کرنے کے بارے مبار پر پوچھتے ہیں کہ وضو ہو جائے گا یا نہیں کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ سارے کپڑے اتار کے وضو ہو جائے حالانکہ اس ریلیٹڈ ویڈیو یہ دیکھیں اوپر یہ موجود ہے کہ ہاں بغیر کپڑوں کے بھی اوصل وضو کرنا کیسا اس کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں مگر یہ کی ویڈیو اپلوڈڈ کے اندر بہت ساری ویڈیو ہوتی ہیں تو ہر شخص مکمل دیکھ لے لیسٹ یہ ضرور نہیں تو اس کے لئے بھی ایک آسان طریقہ ہوتا ہے یہ پلیلیسٹ ہے چینل کی نارملی یوزر تو یوٹیوب اغیرہ چلاتے ہیں وہ جانتے ہی ہیں کہ یہ دیکھیں یہ پلیلیسٹ کا اوپشن ہے اگر آپ یہ ویڈیو برابر میں ہی پلیلیسٹ اگر آپ اس پلیلیسٹ کا اوپشن پر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر کچھ پلیلیسٹ دیکھ جائیں گی تو اس میں تلاشنہ بہت زیادہ آسان ہوتا ہے سوال کو بنسبت اس کے کہ آپ ویڈیو کی سرچنگ پوائنٹ میں دیکھیں آپ مان لیجیے کسی کا کوئی مسئلہ ایسا ہے جو تحارت سے ریلیٹڈ ہے وضو سے ریلیٹڈ ہے کہ وضو کا ان کو کوئی سوال کرنا ہے تو سب سے پہلے اس پلیلیسٹ کو دیکھیں تحارت وضو غسل اس کے اندر آپ کو وہ سارے مسائل ملیں گے جن کا تعلق وضو سے غسل سے یا تحارت سے ہے اسی طرح اگر نماز سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی سوال ہے تو سب سے پہلے آپ نماز کی پلیلیسٹ کے اندر دیکھیں اس میں آپ کو نماز سے متعلق ساری چیزیں مل جائیں گے ایسا نہ ہو کہ آپ ایک نئی ویڈیو اپلوڈ ہے اس کے نیچے کوئی نماز کا سوال کر رہے ہیں کہ آخری رکعت میں سورہ فاتحہ اگر با سورت ملانی ہے یا نہیں ملانی تو پہلے نماز کا مسئلہ ہی اس کے اندر دیکھ لیں اور رد وحبیت اور وضائف یہ دونوں پلیلیسٹ بھی موجود ہے اور پلیلیسٹ انشاءاللہ تعالی بڑھ جائیں گی جس طرح کیٹیگری بن جائے گی تو ان دونوں پلیلیسٹوں کو دیکھیں آپ رہا خواتین کے مسائل کے اگر اسلامی بہنیں اس چینل کے پر ویژیٹ کرتی ہیں یا ویڈیو دیکھتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ والی پلیلیسٹ بھی دیکھیں اور تاکہ مسائل اس کے اندر آپ کے حیث نفاظ مستحارت وضو غسل سارے مسائل ہیں تو اس میں آپ آسانی دیکھ سکتی ہیں سن سکتی ہیں اس کے بعد ہی آپ کمنٹ کریں کیونکہ یہاں وہ سوال موجود ہوتے ہیں جو آپ پوچھتی ہیں کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں وہ رہتے ہیں مگر ان کا تعلق ان پلیلیسٹ میں سے کسی سے نہیں ہوتا جیسے بیکاری کو بھیگ دینے کے بارے ہی میں دیکھ لیجی تو وہ نہ نماز کا مسئلہ ہے نہ وضو کو تو وہ سارے مسئلہ جو کسی بھی کیٹیگری میں نئی ہوں گے وہ آپ کو اس میں ملیں گے فقہ مسائل کے اندر مسلینیس میں مکسٹ ایشو جو ہوتا ہے یا متفرک مسائل ہیں اس پلیلسٹ میں دیکھیں گے تو آپ کو ویڈیو ضرور مل جائے گی ان کے علاوہ جو نئی یوزر ہوتے ہیں میں ہر باروں سے ایک چیز کے اور بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کمنٹ کے سوال جواب بھی ضرور دیکھا کریں اس میں دراصل ہوتا یہ ہے دس سے زیادہ سوال اس کے اندر ہوتے ہیں لیکن سارے اس کے والپے پر لکھے نہیں جاتے اس پر جو لکھے جاتے ہیں وہ صرف دو تین لکھے جاتے ہیں اور یہاں پلس لکھ دیا جاتا ہے پلس ٹین مطلب بہت سارے سوال ہوتے ہیں جو آپ کو اس کے اندر کمنٹس کے خوشن انسر میں ملیں گے کہ وہ لوگ یہ جو کمنٹس کرتے ہیں سوال کرتے ہیں تو ان کی جواب اگر اس وقت کمنٹ میں نہیں آئے ہوئے ہوتے تو وہ اس کے اندر آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائیں گے اگر کوئی اس ویڈیو کو پورا نہیں دیکھنا چاہتا کمنٹس والی کو تو ہم نے ڈسکریپشن کے اندر بھی اس کے سوال لکھ دی ہوتے ہیں آپ ڈسکریپشن میں جانے کے بعد وہ سوالوں کو دیکھ لیں کہ جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ نے پوچھا ہے وہ اس کے اندر ہیں یا نہیں ہیں تو آپ اس پلیلسٹ میں ضرور دیکھا کریں اس کے بعد آپ کو سوال مل جائے گا پھر بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس چینل پر وہ ویڈیو ہے یا نہیں ہیں اور آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی تیسرا سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ سرچ کر لیا کریں یعنی چینل کے اوپر آپ اگر سرچ کریں گے مثال کے طور پر کسی بہن کو یہ پوچھنا ہے کہ میکسی میں نماز ہو جائے گی یہ نہیں ہوگی تو وہ یوٹیوب پر آنے کے بعد یہاں سرچ میں جو بھی اس کا سوال ہے جیسے میکسی میں نماز اس کے بعد وہ نورمل ہی نام لکھ دے سگندر وارسی تو اگر وہ ویڈیو ہوگی اس چینل کے اوپر اس سے آپ سے related سوال سے تو وہ ٹاک کے اوپر آ جائے گی اب دیکھئے میکسی میں نماز اس کے آگے سپیس دیں گے سگندر وارسی لکھا گیا تو یہ دکھا رہا ہے دینی را اسلامی چینل کو انہوں نے ویڈیو ڈال رکھی ہے یہ رہا اوفیشل جنل مسائل شریعت اس کے اوپر یہ موجود ہے تب کیا ہوگا اگر آپ کوئی نماز کا مسئلہ دیکھ رہی ہیں فوراں اس سے related سوال کر بیٹھیں گی حالانکہ یہ چیز پہلے آپ دیکھیں نماز میں وضو ٹوٹ جائے نماز میں وضو ٹوٹ جائے نام ڈالیں گے اب دیکھیں گے سرچنگ کے اندر یہ تیسرے نمبر پر مسائل شریعت نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں یہ سچا اسلام چینل یہ انہوں نے بھی ویڈیو اپلوڈ کر رکھی ہے اور محمدی نیٹ ورک نے بھی اسی ویڈیو کو اپلوڈ کر رکھا ہے ان کے ٹوپ پر دراصل لسٹیں آ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹائٹل ہی کے اندر نام دے رکھا سکندروارس تھی اس لئے ان کے ٹوپ پر ٹرین کر رہے ہیں کترے آنا نماز میں اگر کترے آئیں یہ بھی چینل ہی کی ویڈیو جائے گی کمنٹس کے اوپر کمنٹس کریں گے تو لکت ہو جائے گی اس کے علاوہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سوال کو بہت سارے لوگ دھوڑاتے ہیں کہ ان کا سوال آ چکا ہوتا ہے کمنٹس میں یہ ایمیل میں اور پھر میں اس میں یہ بھی ریپلائے کر دیتا ہوں کہ آپ کا سوال دھر جی جواب آئے گا مگر پھر بھی وہ یہ بات کیلئے فورس کرتے ہیں کہ جواب اب تک نہیں آیا میں بتاؤں کہ آپ سوال کو دھوڑایا نہ کریں کم سے کم کم سے کم ایک ہفتہ ورنہ دس پندرہ دن تو انتظار کیا کریں آج اس سوال کے لئے یہ بات لگ دی جاتی ہے کہ آپ کا سوال دھر جہے جواب آئے گا تو اس میں آپ کا جواب جو ہے وہ ضرور آئے گا کسی نہ کسی مجبوری تحت اس میں دیر ضرور ہو سکتی ہے مگر ایسا نہیں ہے کہ جواب نہیں آئے گا آپ نے یہ بات دیکھی بھی ہوگی کہ میں کمنٹس کے بھی ریپلائے جلد سے جلد کرتا ہوں اور چینل کے مقابلے میں کہ وہاں آپ کو سال سال پر بھی بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی ریکارڈنگ ویڈیو ہوتی ہیں وہاں ان تک سوال پہنچتے ہیں نہیں یہاں پہ جواب آتے ہیں لیکن یہ آپ کو ہاتھوات جواب ملتے ہیں تو اس لئے آپ اس چیز کا تھوڑا خیال رکھیں کہ سوال کو دھوڑائے نہ کریں آپ کو ایک اکیلا سوال نہیں ہوتا اور بھی لوگوں کے کمنٹس ایمیل وغیرے کے سوالات ہوتے ہیں تو اس کو بھی میں دھیرے دھیرے دینے کی کوشش کرتا ہوں اور جو بھی ویڈیو آنے والی ہوتی ہیں وہ یہاں کمیونٹی کے اندر رہتی ہیں یعنی اندر دنوں میں کونکون سی ویڈیو آئے گے میں اس کو بھی پبلیسٹ کر دیتا ہوں اس کو ایک مثال یہ دیکھیں یہ ویڈیو ہے منڈے کے دن رات کو دس بجے یہ ویڈیو پبلیسٹ ہوگی تو اب یہ سوال جس کا وہ کمیونٹی میں دیکھ لیں ان کے سوال کب آئیں گے یہاں بھی میں ایڈوانس میں دو دن پہلے ایک دن پہلے وہ تھم نیل لگا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم چل جائے کمیونٹی کے اندر تو یہ ہے سوال کو دھورانے سے متعلق بات کہ آپ اس کو دھورایا نہ کریں اب ایک ضروری بات یہ بھی ہے سارے لوگ ریکویسٹ بھیجتے ہیں ایمیل بغیرہ پہ کہ ہم آپ کی ویڈیو کو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں یعنی اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کے لئے پہلے بتا بھی چکوں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ویڈیو کو ری اپلوڈ کرنا چاہتا ہے اس سیم اپنے چینل پہ یا اپنا کوئی کوپی چینل بنانے کیلئے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم دوسرے چینل بنانا چاہتے ہیں اور اس کو اوپر ساری آپ کی ویڈیو ڈالنا چاہتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ بات یہ ہے کہ آپ ایمیل کریں اس کے لئے میں کمنٹس میں جواب نہیں دوں گا ایمیل کریں گے تو آپ کو جو ہے ایمیل کو پر ایک لیٹر مل جائے گا جس کے اندر اجازت نامہ یعنی پرمیشن لیٹر اس کے بعد آپ ویڈیو کو اپلوڈ کر سکتے ہیں پڑھ لیں اس کی کچھ شرائط ہیں چینل کی آپ اپنے چینل کا لنک بھیج دیں ہم اس کو ایمیل دیکھ لیں گے اگر چینل اسلامک ہے سنی عقائد والا ہے مسئلہ کے عالی حضرت والا ہے عام زبان میں کہیں تو اگر چینل بریل بھی ہے تو اس صورت میں ہم لوگ پرمیشن دے دیں گے پھر آپ ویڈیو کو اپلوڈ کر سکتے ہیں مگر یہ کہ اس میں بھی کچھ شرطیں ہوں کی جن کو آپ کو فولو کرنا پڑے گا تو یہ وہ بات ہے جو چینل پر ویڈیو کے لئے مانگتے ہیں پرمیشن مانگتے ہیں ان لوگوں کے لئے اچھا اب ایک کچھ ویڈیو ایسی ہوتی ہے کہ جو زیادہ تر لوگوں کا سوال ہے کہ اس کے اندر اوڈیو سوال آیا با ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے آیا با ہوتا ہے بہت سارے لوگیا ہوتے ہیں کہ کمنٹس میں اپنا نمبر دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس چینل کا کوئی گروپ بنا ہوا ہے تو گروپ کے اندر یہ اوڈیو سوال کیا ہے تو بار بار نمبر دے کے بولتے ہیں یا اوڈیو سوال دراصل اوڈیو سوال جو ہوتا ہے وہ آپ اس طرح بھیج سکتے ہیں فیوچر اگر کوئی بھیجنا چاہے تو آپ اپنے فون سے اوڈیو کو ریکارڈ کر لیں فون کے اندر اوڈیو ریکارڈ کر لیں اور اس کو ای میل کے بدلے فائل اٹیچ کر کے بھیج دیں اور یہ اکثر ان لوگوں کے لئے زیادہ فائدے بند ہوتا ہے جو لوگ لکھنے سے کاسر ہوتے ہیں یا پڑے لکھیں نہیں ہوتے یا ان کو ای میل بغیرہ کرنا نہیں آتا مطلب اور وہ چاہتے ہیں کہ سیکھنا تو ان کے لئے اوڈیو حسان ہے کہ وہ اپنی بات کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اوڈیو میں پھر اس کو فائل اٹیچ کر کر بھی بھیج سکتے ہیں جن کو لکھنے میں زیادہ پریشانی ہے بہت لامامیٹر نہیں لکھ سکتے تو اس طرح وہ آتے ہیں فیلال چینل کا کوئی گروپ فیلال نہیں ہے اس لئے وہاں پر آپ کو ایڈ بھی نہیں کیا جا سکتا جب کوئی چینل ہی نہیں ہے تو اس چیز کا آپ خیال لکھیں کہ جو اوڈیو آتی ہے وہ اس طرح سے آپ اٹیچ کر سکتے ہیں ویسے تو وہ وٹس اپ پہ ہوتی ہیں مگر یہ کہ وٹس اپ گروپ کا نہیں ہے وہ پرسنل ہی ہے اور اس کو بھی میں اکثر نہیں چلاتا کبھی چلاتا ہوں فیلال چال ہوئے اس ویڈیو کی ریکارڈنگ کے طوران کچھ دن میں بند ہو جائے گا پرمنٹ نہیں چلاتا ہوں تو اس لئے اس کا وٹس اپ کے اوپر کوئی فائدہ نہیں ہے اچھا اب ایک آخری سوال موبائل سے تعلق ہے نہیں بات کرنے سے تعلق ہے وہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کس طرح ہوگی موبائل نمبر کی ریکوارمنٹ رہتی ہے تو دیکھیں اگر آپ کو موبائل نمبر تو میں یہ کمنٹ کے اندر شو نہیں کر سکتا تو آپ سمجھتے ہوں گے باقی اگر کسی کو اسی ضروری بات ہے اس کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ ایکسپلینیشن اس کو زیادہ کرنی ہے اور وہ کمنٹس میں لکھ نہیں سکتا تو اسی صورت میں سب سے آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں کہ دوسری طرف سے بھی لوگ نمبر شیئر کرتے ہوئے جو ہے جھچک محسوس کرتے ہیں اس کی لئے آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو میل کرنے نہیں آتا اور آپ کو فون پر یعنی موبائل پر بات کرنی ہے اور آپ کو اس کا ضروری مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں آکر یہاں کمنٹ باکس میں آکر ہیش ٹیک کے ساتھ اپنا نام لکھیں یعنی لگن یا آئی دی نہیں اس لئے کمنٹ باکس کام نہیں کرنا میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں کمنٹ باکس میں جا کر ہیش ٹیک سے اپنا نام لکھیں ہیش ٹیک آپ سوچتے ہوں یہ امالے کسی کا نام زید ہے یا رضا ہے تو رضا اس پیس دے کر آپ اپنا جو بھی موبائل نمبر وہ لکھ دیجئے اور پھر اپنا سوال گرج کرا دیجئے جب آپ اس کمنٹس میں جا کر ہیش ٹیک کے ساتھ ملا کر بینے اس پیس کے اپنا نام لکھیں گے اس پیس دے کر موبائل نمبر پھر جو بھی آپ کا مسئلہ ہو اس سے ہوگا یہ کہ وہ بلکل سیکریٹ طور سے چینل کے اوپر اس طریقے کی سیٹنگ ہے کہ وہ بینہ کسی کو شو ہوئے ہمارے پاس آئے گا اور آپ کا نمبر کسی کو شو نہیں ہوگا تو یہ سب سے آسان طریقہ اگر کسی کو بات کر نہیں ہے پھر جیسے ٹائم ملے گا ہمارے طرف سے آپ کو کول آ جائے گی تو آپ جو بھی مسئلہ ہو وہ فون پر پوچ سکتے ہیں تو امید آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ فون والی ایسے اس میں نمبر بلکل سو پرسنٹ سیف ہے اس میں نمبر کسی کو شو نہیں ہوگا اگر آپ اسی رول سے کریں گے کہ سب سے پہلے آپ کو ہیشٹیک لگانا ہے میں آپ کو ہیشٹیک کبھی تھوڑا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں کہ جس سے یہ ہیشٹیک آپ کو لگانا اس کے بعد آپ کو اپنا نام لکھنا بینہ اسپیس دی ہے اس کے بعد اسپیس دی کے اپنا نمبر اور پھر جو آپ کا مسئلہ ہوگا اپنا آپ سوال یہاں پر لکھ سکتے ہیں تو جیسا بھی ممکن ہوگا وہ آپ کو جواب آجائے گا اگر ہیشٹیک کے ساتھ اگر آپ اپنا نام لکھتے ہیں پھر نمبر لکھیں گے تو یہ کمینٹس جو ہے بینہ پبلیسٹ ہوئے ڈاریکٹ چینل کے پاس پہنچیں گے اور کسی کو شو نہیں ہوگی صرف آپ کے فون میں آپ کو شو ہوگی باقی کسی کو شو یہ کمینٹس نہیں ہوگی تو اس طرح سے آپ بات کر سکتے ہیں جیسا مناسب لگے گا مسئلے کو دیکھ کر کہ اس کا ریپلائی اگر کیا جائے گا تو ہم لوگ کمینٹس ہی میں آپ کو ریپلائی کر دیں گے وگرنا یہ کہ کول کے اوپر بات ہو جائے گی تو کول کے اوپر بھی آپ کو ریپلائی آ جائے گا تو یہ تھا موبائل نمبر سے ریلیٹ اگر کسی کو اس میں سہولیت نہیں لگتی تو اس سے بھی آسان طریقہ ہوئی ہے کہ آپ اپنا نمبر اور نام لکھ کے کمینٹ پوسٹ کریں اور کمینٹس کو پوسٹ کرنے کے بعد فوراں ڈیلیٹ کر دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ کمینٹ ڈیلیٹ ہونے کے بعد بھی ہماری نوٹیفکیشن میں آ جائے گی اور وہ ڈیلیٹ ہو چکے ہوگی تو کسی کو شو بھی نہیں ہوگی اور یہ ہیشٹیگ والا سسٹم بڑھیا اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر کمینٹس آپ کے پاس تو شو ہوتی ہے لیکن کسی دوسرے کے پاس شو نہیں ہوگی یہ صرف آپ کے فون میں شو ہوگی مگر آپ کو نمبر اور نام کے بیچ میں اسپیس رکھنا ہے اور ہیشٹیگ اور نام کے بیچ میں اسپیس نہیں رکھنا ہے آپ کو نام بلکل ہیشٹیگ ملا کر ہی لکھنا ہے اس کے بعد اسپیس دے کے اپنا فون نمبر لکھے آپ سینڈ کریں گے تو آپ کا نمبر ہمارے پاس پہنچ جائے گا پھر جس طرح مناسب لگے گا آپ کو کول کر لی جائے گی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں اسلامی بھائی اسلام بہنے کے وہ سوال کو پورا ایکسپلین نہیں کر سکتے یا ان کو لکھنا نہیں آتا وہ صرف ویڈیو دیکھ کے سیکھنا چاہتے ہیں سیکھ لیتے ہیں مگر یہ کہ وہ لکھ نہیں پاتے تو ایسی صورت میں اگر وہ کسی بھی کمنٹس کے نیچے اسٹیمال کریں گے تو ان سے آسانی سے لکھ سکتے ہیں اس کے اندر اگر کچھ اور بتانے کے لئے رہے گئے ہوگا تو انشاءاللہ تعالی میں جلدی ویڈیو سے ریلیٹڈ سوال آپ کے بنا دوں گا تو اس کے اندر بتا دوں گا کیونکہ آج اتوار تھا کمنٹس کے سوال جواب آنے تھے وہ نہیں آ پا رہے تو اس لئے میں نے کوئی چھوٹا سا ریویو چینل کا دے دیا آپ دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کہ سوال کیسے تلاشنا ہے کمنٹس کیسے کرنی ہے اور کال پر بات کس طرح ہو سکتی یہ ہی ساری باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پتھر میں اصل لالے پرن بار بنایا مجلب امید امید موسیقی